ناظرین زلہ بانڈی پورا میں محکمہ سوشل ویل فیر میں ابھی فرضی ڈیسیبل احسنات کی تحقیقی چل رہی ہے کہ آج زلہ کی درجن و آنگنواڈی ورکروں نے ڈی سی آفیس کے آہاتے میں محکمہ کے خلاف زبردست احجاج کیا اور الزام لگایا کہ محکمہ نے سینیارٹی لسٹ میں ہیر فیر کیا ہے اور یہ کہ ابھی تک محکمہ نے کئی لسٹ مرتب کر کے تبدیل کر دیا ہے احجاج کر رہی آنگنواڈی ورکروں نے الزام لگیا کہ کچھ ایسی ورکروں کو بھی بینہ کوئی تحقیق کے ترقی دی گئی ہے جنہوں نے فرضی دگریان حاصل کی ہیں پہلے پہلے میں نے آج سے دو سال پہلے یہاں پر ایک لڑکی تینوں لڑکیوں کا ارٹی آئی کیا ہے جس کی مجھے ابھی تک انفرمیشن ہی نہیں دی اس ڈپارٹمنٹ نے اور دوسرا جب میں نے یو جی سی کو کیا ہے پھر ارٹی آئی یو جی سی سے مجھے دیا ہے کہ یہ جو دسٹنس موڈ ہے یہ یہاں کی جو یونیورسٹی ہے یہ اپرو ہی نہیں کرتے دسٹنس موڈ میں اور جو اگر ان لوگوں نے پھر اگر انہوں نے یہ ایز ریگولر کیا ہے تو ایز ریگولر سے یہ یہاں سے ڈسنگیج ہوتا ہے جن کا سرکیولر ہمارے پاس ہے ہمارے منشٹر صاحب نے اس کے لئے سرکیولر نکالا ہے جو لڑکی ایز ریگولر کرے گی تو وہ ڈسنگیج ہوتی ہے پھر اس کو جب جو اس کی جگری کمپلیٹ ہوتے اس کے بعد وہ افتر دیٹ وہ رینگیج ہو جاتی ہے اور سر میرے پاس پروف ہے جو یہ شبیت یونیورسٹی ہے یہ ڈسٹنس موڈ میں ہے جو یہاں کی یونیورسٹی اپرو ہی نہیں کرتے اور اگر ان لوگوں نے ان لڑکیوں نے ایز ریگولر کیا ہے تو یہ یہاں سے ڈسنگیج ہو جاتے ہمارے ڈپارٹمنٹ سے اور دوسری لڑکی ہے مسرت جہاں جو کال تک تھی یہ ٹین پلس ٹو ویڈن ڈیز اس نے لائی ہے میرٹ سے یہ سکم سے اس نے لائی ہے ڈگری سٹیفیکٹے جو وہ دکھاتی ہے میں بی ای ہوں بیچلورس اپ آٹس ہوں میں ان جنرل پت آفٹر دیٹ اس نے جو سٹیفیکٹے سے پرویس کیے اس نے سٹیفیکٹے سے پرویس کیے مانسٹر اپ آٹس پہلے ہمیں ویریفائی کرے مجھے میرا ڈپارٹمنٹ پہلے یہ کلیر کرے کہ اس نے مانسٹر اپ آٹس کیا ہے کہ اس نے بیچلورس اپ آٹس کیا ہے تب جا کر اس لڑکی کو پراموٹ کرے اور جو یہ شبیت سے آگئی ہے وہ کہ میرا حق چھنگتی ہے میں نے پڑھ لکھ کر کوئی گلتی نہیں کیا میں میرے ڈپارٹمنٹ کو بولتی ہوں اگر یہ ہی چلتا رہا تو میرا پروجیکٹ مجھے دمکی دیتا ہے کہ اگر ان کو ان بیسز پر ان کو فیک سٹیفیکٹے پر ان کو پراموٹ کیا گیا تو ویڈن دیز ہم ڈپارٹمنٹ کو ایسی ہی سٹیفیکٹے دیں گے ہمیں بھی پراموٹ کیجئے تاب جا کر ہمارا ڈپارٹمنٹ کیا کہہ رہے گا واجہ رہے ہیں مہکمہ سوشل ویلکھئر نے زلہ بانڈی پورا میں گیارہ آنگنواڈی ورکروں کو ترقیوں سے نوازہ ہے جن میں چھے آلہ تعلیم یافتہ اور پانچ دسوی پاس ہیں جہاں ایک طرف آنگنواڈی ورکرز اس حکم نامے کے خلاف سرہ پایا اتجاج ہیں وہیں دوسری جانب جن دسوی پاس آنگنواڈی ورکروں کو محکمہ نے ترقی دے کر بطور سپرویزر تائنیات کیا ہے انہیں ڈسٹک سوشل ویلکھئر آفیسر جوائن کرنے کی اجازت نہیں دے کر محکمہ خود آنگنواڈی ورکروں کے سینیارٹی لسٹ پر سوالیا نشان لگا چکا ہے اس سب کے چلتے اب آنگنواڈی ورکروں کے بیچ ایک تنازہ خڑا ہو گیا ہے یہاں یہ بات قابلی ذکر ہے کہ اگر محکمہ سوشل ویلکھئر کے ڈریکٹر نے کسی ضابطے کے تحت پروموشن لسٹ اجرا کی ہے تو آخر کن وجوہات کی بنا پر زلہ آفیسر انہیں جوائن کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں باؤسف ذرائع سے کشمیر کنوینر کو ملی اطلاع کے مطابق زلہ سوشل ویلکھئر آفیسر نے اپنے آلہ آفیسر کو لکھا ہے کہ میرے آفیسر سے اس طرح کی کوئی سینیارٹی لسٹ مرتب نہیں کی گئی ہے جس کے بعد آلہ آفیسر نے انہیں ریکارڈ سمیت اپنے آفیس بلایا ہے اس دوران دس بی پاس ترقی آفتہ آنگنواڑی ورکروں نے ڈریکٹر کی ہدایت پر چائلڈ ڈیولپنٹ آفیسر بانڈی پر رکھے دفتر میں جوائن کر لیا ہے ناظرین یہاں یہ بات قابلی ذکر ہے کہ جن دس بی پاس آنگنواڑی ورکروں کو آجز زابطے کے تحت ترقیوں سے نوازا گیا ہے اسی زابطے کے تحت ابھی تک کئی ورکروں کو پہلے بھی ترقی دے کر سپروائزر تائنات کیا جا چکا ہے مغرب محکمہ آلہ تعلیم یافتہ آنگنواڑی ورکروں کی سینیارٹی لسٹ مختلف زابطے کے تحت مرتب کر رہا ہے جس کے سبب یہ سارا تنازع کھڑا ہو رہا ہے ہم نے جب اس سوالے سے محکمہ سوشل ویل فیر کہ ظلہ افسر سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کوئی بھی صفائی دینے سے صاف انکار کیا تاہم یہاں یہ بات کا عبر ذکر ہے کہ محکمہ خود اس معاملے میں تضبزب کا شکار ہے موسیقی